دوستو تیس سو تیس جلی کے فوراں بعد ہی شیعت کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا لیکن اس کی کوششیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو چکی تھی اور یہ کوششیں کرنے والے خود شیعہ ہی تھے سننے میں عجیب لگتا ہے رائی لیکن یہی حقیقت تھا سو دوستو پہلی یہ دیکھو یہ کتاب ہے شرعہ اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پریپن یہاں پر روایت ہے جس میں محمد بن حکیم نامی شخص امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے دین میں قیاس اور اجتحاد کی اجازت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے جس کے جواب میں ہمارے پاس قرآن و سنت میں سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم آپ کی دوسری عادیث پر نظر ڈالتے ہیں اور جو ان میں سے بہتر معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق جواب دے دیتے ہیں یہ سنتے ہی امام علیہ السلام نے اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کام دیا اس کے بعد وہ شخص حشام بن حکم سے ملا اور کہنے لگا کہ میرا اس بیان سے یہ مقصد تھا کہ میں دین میں قیاس اور اجتحاد کی اجازت لے سکوں اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں ہی دین میں اجتحاد اور قیاس کی راہیں کھولنے کی کوششیں جاری ہو چکی تھی اس کوشش میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص آتا ہے اور بات کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ خدا آپ کی اصلاح کرے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنا علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی مسئلے میں ہمارے پاس حدیث یا آیت نہیں ہوتی تب ہم مختلف حدیث پر نظر ڈالتے ہیں اور جو اس مسئلے کی زیادہ قریب ہوتی ہے اس کے مطابق جواب دے دیتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ تم پر کیا مصیبت آن پڑی کہ تم بھی قیاس کرنے میں مصروف ہو گئے ہو تم سے پہلے بھی جس کی دین اور دنیا تباہ ہوئے وہ اسی قیاس کی وجہ سے ہوئے دوستو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت تک مسلسل یہی کوششیں جاری رہیں اور معصومین مسلسل ان کوششوں کو ناکام کرتے رہے پھر تین سو تیس جری میں امام مہدی علیہ السلام غیبت کبرہ میں چلے گئے اب ان لوگوں کے لیے یہی صحیح وقت تھا جبکہ شیعت کو برباد کیا جاتا اور سب سے پہلے دو لوگوں نے مل کر شیعت میں اجتہاد اور قیاس کو رواج دیا اور یہی سے شیعہ قوم بربادی کی طرف جانے لگی اور یہی بات تو آپ جانتی ہو کہ ایران اور عراق سے نکلنے والی کسی توضیح میں بھی آہمہ کے پرامین کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہوتا ہے تو صرف اور صرف مجتہ دین کی قیاس اور اجتہاد پر مبنی فتوے جن میں سے اکثر پرامین معصومین کے خلاف ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے من اللہ یازار الفقی پیج نمبر 45 یہاں امام باکر علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں وہ وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جس میں اپنی چہرے کو ایک ہی مرتبہ دوتے ہیں اسی کتاب کے اگلے صفحے پر ایک اور حدیث ہے جس میں امام جعفر صادق رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ کا وضو صرف ایک ہی مرتبہ تھا وہ ایک ہی مرتبہ موہا دھویا کرتے تھے اس کے بعد ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ وضو میں پانی تیل کی مقدار کے جتنا ہی کافی ہے تو دوستو ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وضو میں موہ کو ایک مرتبہ ہی دھونا چاہیے جبکہ ان تمام حدیث کے خلاف فاضل ننکرانی صاحب اپنی توزیم میں اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس کی مدد سے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ دھو لینا بھی جائز ہے یہی نہیں بلکہ وہ ساتھ ہی یہ حکم بھی سنا دیتے ہیں کہ ایک چلو سے زیادہ دھونے کے بعد بھی وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا اس قیاس میں یہ اکیلے نہیں بلکہ خامنائی، عباس مدرسی اور مقارم شرازی بھی ان کے ساتھ ہیں حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے وضو میں حد سے تجاوز کیا وہ گویا اپنے وضو کو توڑنے والا بن گیا تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کس طرح قیاس اور اجتہاد کی وجہ سے دین کے احکام کو تبدیل کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں اور دوسروں کو بچانے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سسٹم میں فسے ہوئے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ